موسیقی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کاروائی کی گئی اور اس کاروائی میں چودہ سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے اس میں آفیسرز بھی تھے اور آج تمام جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان کی عزت کے ساتھ تتفین کر دی گئی وزیراعظم پاکستان محمد شبہ شریف صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی اس حوالے سے اہم گفتگو کی وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے دنوں میں دہشتگردی کے واقعات کے سبب پچاس سے زائد شہری اور سیکیورٹی فور فورسز کے افراد شہید ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور کرک میں بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان میں جو دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور اس کا مقصد ملک میں خلف اشار پیدا کرنا ہے وزیراعظم کے خطاب کا کچھ حسام نے آپ کے لئے منتخب کیا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں لیکن جو اس آر میں کہ دو اسماعیل دشمن ان کے ساتھ نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے نہ ان کے ساتھ کوئی قسم کا نرم رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے جی وزیراعظم اس گفتگو کے شروع میں یہ کہہ رہے تھے وہ ہم سے مس ہو گیا اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں بلوچستان میں بستے والے ان سے بات چیت کی دروازے ہمیشہ کی طرح کھلے ہیں لیکن جو نہیں مانتے آئین کو پاکستان کے جھنڈے کو پاکستان کے قانون کو اور دہشتگردی کرتے ان کے خلاف کسی قسم کا نرم رویہ روا نہیں رکھا جائے گا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اب سے کچھ دیر قبل وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم بلوچستان سرفراز بکٹی صاحب اور فاقی وزیراعظم داخلہ محسن اکوی صاحب کی ملاقات ہوئی صدر پاکستان سے ان کی ملاقات ہوئی اور جو بلوچستان میں یہ اندھوناک باقیات کیے گئیں اس حوالے سے انہیں رپورٹ دی گئی ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ کس طرح وفاق اور صوبے مل کے صوبائی حکومت کی جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کی استداد کار ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیا عملی اقدامات اٹھا رہی ہے آج دن میں وزیر وفاقی وزیراعظم داخلہ کوئیٹہ بھی گئے اور امن امان کے حوالے سے انہوں نے اجلاس کی صدارت کی ایک تو اس حوالے سے ہم ضرور گفتو کریں گے کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آئی ایس پی آر کے جانب سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وادی تیرہ میں جو زلہ خیبر آتا ہے وہاں پر فتنال خوارج کے پچیس دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا اس کے نتیجے میں پاکستان فوج کے چار جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تو پرگام کے پہلے اس سے میں ہم ذرا تفصیلی گفتو کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ نے میمبر قومی سمبلی ہے پاکستان پیورس پارٹی کی مرکزی رہنے میں آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کیا ہے انجنئر خورم دستگیر خان صاحب نے سابق وفاقی وزیر دفاع آپ رہ چکے ہیں مسلمنگ نواز کے مرکزی رہنے میں آپ کا بہت شکریہ اور سینئر جنرلسٹ سلمان غنی صاحب لاہور سٹوڈیو سے ہمارے صاحب نشست کر رہے ہیں سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ گفتو کا آغاز میں خورم دستگیر خان صاحب آپ سے کروں گا چونکہ آپ وزیر دفاع بھی رہے ہیں ماضی میں صاحب یہ جو بلوچستان کے واقعات ہیں اور آج بھی پرائیمیشل صاحب کہہ رہے تھے جو خیبر پختونخواہ کے واقعات ہیں اس میں جو ہمارا دشمن ہے وہاں سے یہ چیزیں لانچ ہوتی ہیں آپ کے علمے ہیں کہ یہ فتن الخوارج جو ہیں وہ اغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ کل ادم تنظیم بی الے جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے وہ ان کے بھی تانے بانے جو ہیں وہ دشمن طاقتوں سے جا کر جڑتے ہیں سٹریٹیجی آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے پرائیمیشل صاحب نے تو کہا ہے آج جو قبیرے سے خطاب کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان بھی جائیں گے اور ڈائیلوگ کی بھی بات کریں گے آپ سمجھتے ہیں ڈائیلوگ بھی ہو ٹاک بھی ہو اور فائٹ بھی ہو اگنس دوست انریکنسائلیبل ایلیمنٹس بہت شکریہ انوار صاحب لیکن آپ کے ناظرین کی تبرچوں کے لیے ہمیں نی ٹو جب بھی ہم دہشت کے اگلی کو تیرے بحث لاتے ہیں کچھ پردے ڈل جاتے ہیں مثلا بلوچستان کے معاملے کے اوپر ایک پردہ ڈلتا ہے ناراض بلوچوں کا یہ غلط اور چھوٹ ہے جو ناراض بلوچ ہے وہ تئیس پنجابیوں کو ناکھ جکارٹ دیکھ کر بسوں سے اتار کر قتل نہیں کرتا تو لہٰذا یہ جو اس سارے واقعے کو کہنا کہ نہیں یہ کوئی ہمارے ناراض بھائی ہیں جو بھٹک گئے ہیں یہ درست نہیں ہیں نمبر ون میں اس پر اور بھی بات کروں گا بعد میں دوسرا ایسی طرح بہت عرصہ امنی خوابت پکتون خواہ میں جو دہشت گردی ہوتی تھی اس نے کہا یہ کوئی اسلامی انتہا پسند ہیں ان کے اوپر مذہب کا پردہ ڈالا گا یہ دونوں پردے غلط اور چھوٹے ہیں یہ صرف دہشت گرد لوگ ہیں جو ایک طرف تو جو طریقے طالبان پاکستان ہیں ان کے ازائم تو بڑے واضح ہیں کہ وہ پاکستان کے سرزمین کے کچھ حصے پر قبضہ کرنا چاہے ہیں اور اس پر وہ اپنا تسلط کرنا ہے بلوچستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ہمارے جو دشمن ممالک ہیں جس میں خاص طور پر ہندوستان شامل ہے وہ وہاں کی جو مختلف لوگ ہیں یا تمزیمیں ہیں ایسی ان کو وہ فانانس کرتے ہیں جن کے ذریعے پاکستان میں ایک تو مستقل طور پر بدامنی پیدا کرنا ہے دوسرا یہ بات بھولیں کہ اس دہشت گردی کا تعلق سی پیک کے ساتھ بھی ہے گوادر کا ائرپورٹ مکمل ہونے کو ہے اور اس کے مکمل ہونے کے بعد وہاں جو ایکٹیوٹی ہے اس میں جو تیزی آئے گی اس کو روکنے کے لیے بھی ہمارے ہمسائے میں بھی اور بینل اقوامی طور پر بھی چائنہ کے خلاف جو پوتیں اس وقت سرگرم ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں اس طرح کی بدامنی رہے لہذا جب آپ نے سٹریٹیجی کا مجھ سے پوچھا تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو چار پانچ طریقوں سے بیق وقت انشاءاللہ حکومت دیل کرے گی جو لوگ تو الہیدگی پسند ہیں یا قوم پرست ہیں ان سے اگر وہ پور امن ہیں تو ان سے ضرور بات ہوگی لیکن الہیدگی پسندوں میں چاہے وہ فرقہ واریت بھی وہاں بلوچستان میں ہے ان سے سختی سے نمٹنا ہے کیونکہ پاکستانیوں کے ناحق قتل کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلا شبائل لہذا وہاں ایک ایک ہمیں سختی سے نمٹنا ہے تیسرا جو ایک ایشو ہے جس پر کم مستقی ہوتی ہے کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑی جرائم اور سمگلنگ کی ایکانومی ہے جب اس میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ بھی اندہ ناصر کو استعمال کرتے ہیں لہذا اس کی بیک کنی بھی کرنی ہے اور اس میں آپ نے شروع میں ایک اور درست تھا کہ بلوچستان میں بھی اور خیور پختونقہ میں بھی ہمیں جو وہاں کی جو منتخب لوکل کی عادت ہے وہاں کے عراقین قومی اسیمیلی ہیں عراقین سو بائی اسیمیلی ہیں ان کے ساتھ بھی گہری پشاورت کرنی ہے کہ کس حد تک گفتگو ہو سکتی ہے جہاں گفتگو نہیں ہونی وہاں ہمیں سختی استعمال کرنی ہے لیکن اب جو پاکیہ ایک دن میں ہوئے ہیں پچاس پاکستانی شہید ہوئے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے پشنے مہینے بنو میں ایک بڑا دوناک واقعہ ہوا تھا ہم سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ یہ ایک افریت ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے جہاں تک تو گفتگو سے معاملہ حال ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ چلانا ہے لیکن یہ سب جو فتنہ واریت ہے چاہے وہ دینی اتحا پسندی کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں چاہے وہ علیت کی پسندی کا لبادہ ہو رہے ہوئے ہیں ان کو سختی سے نبٹنا ہے ناصر کی پاکستانیوں کا ناکون بہا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کل جو ہے وہاں ایک پل بھی توڑ دیا کیا وہاں پاکستانیوں کا نقصان ہوتا ہے ان کے روزگار کا نقصان ہوتا ہے ان کے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے اور اس کا آخری جب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے سی پیک کے علاوہ کہ ایک طرف تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان میں نہیں سرمایہ کاری ہو تو جس طرح یہ خبریں پچھلے ایک دن میں اٹھی ہیں اس سے تو پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو لہذا پاکستان کی معیشت کی بحالی اور ہمارے استحقام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس یہ جو چیلنگ اٹھا ہے پاکستان کی رہاست کو اس سے سختی سے نمٹا جائے سختی سے ڈاکٹر صاحب آپ لوگی چونکہ پیپس پارٹی کی صوبائی حکومت ہے بلوچستان میں میں جاننا چاہوں گا صوبائی حکومت کی آج بھی وزریالہ بلوچستان کل بھی انہوں نے کہا کہ غیر معمولی واقعات ہیں جس کی ویسے غیر معمولی اقدامات اٹھانے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں وقت آگیا ہے کہ ہماری جو سی ٹی ڈی ہے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے پولیس ہے لیویز ہے ان کو ذرا امپروف کیا جائے کیونکہ اس طرح جیسے پچیس اور چھبیس اگست کی درمیانی رات انہوں نے یہ جو شارائیں ہیں وہاں پر لوگوں کو روکا اتارا شناک کر کے مارا گاڑیاں جلا دیں سیکرورٹی فورس سے آپریشن کی ہے لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پری ایمٹ اگر کر لیا جاتا تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا تو صبحی حکومتوں کو چاہیے جو لائن آرڈر ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس رکھیں اپنا تینکیو انوار دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان پپلس پارٹی ولوچستان میں ہونے والے جو شدت پسند جو یہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے اس کی معظمت کرتے ہیں دیکھیں دہشتگردی دیکھیں دہشتگردی کا سب سے زیادہ کس کو نقصان ہوا ہے پاکستان پپلس پارٹی کو ہوا ہے کہ محترمہ ہم سے جدا ہو گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں بھی پاکستان میں کوئی ایک اچھا کام ہونے کو شروع ہوتا ہے یا ترقی ہونے کی کوئی بات ہوتی ہے انویسپنٹ آنے کی بات ہوتی ہے تو یہ ایسی واقعات ہونا زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے سوبائی حکومت میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ای پی ایس کا انسیڈنس ہوا تھا تو چیرمن بلاول بٹو زہداری صاحب نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ سے روائز کریں سب مل کے بیٹھیں اس میں نہ تو سوبہ ہوگا نہ اس میں فیڈریشن ہوگی ہم سب پاکستانی ہو کے اس پر بیٹھیں گے اور پھر ہم اپنی ساری فورسز چاہے وہ سی ٹی ڈی ہو لیویز ہو جو بھی ایف سی ہے ہماری پولیس ہے سب کو ہم نے امپار کرنا ہے اور ساتھ میں ہمارے جو رینجرز اور ہماری افواج پاکستان ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوں گے تو ہم سب نے مل کے بینگ اپ پاکستان ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کی ڈیویزن ختم ہو جاتی ہے جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہو تو پھر کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے پھر آپ کی کوئی پولیسی نہیں ہوتی ہے پھر ایک ہی پولیسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاکستان کے سیکیورٹی کی پولیسی پاکستان کو بچانے کی پولیسی اور پاکستان میں امن قائم کرنے کی پولیسی تو میں سمجھتی ہوں کہ نیشنل ایکشن پلین کو ریوائز کرنا چاہیے اور دوبارہ سے جب اس پر بیٹھیں گے پچیس لوگ پچیس فیملیز اگر آپ ان کو دیکھیں تو پچیس فیملیز جو ہیں وہ اس واقعے کی نظر ہو گئی ہیں تو ان سب کو بات کرنی چاہیے اور صرف باتیں نہیں ہونی چاہیے اس پر سلوشنز بھی آنے چاہیے اور پھر عمل بھی ہونا چاہیے سلمان غنی صاحب صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کل ہمارے شو میں کامرہ مرتضی صاحب تھے اور یہ سوال اکثر اٹھایا جا رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بلوچستان کی ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے کیونکہ ظاہر بات ہے ایک جیسے آج پرائیمیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان سے تو ان کے دائلوگ کے دروازے کھلے ہیں لیکن جیسے خورم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی آرڈ میں جو دہشتگرد اناثر ہیں وہ اسی آرڈ میں جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کس چیز کی کمی یا فقدان پائے جاتا ہے کہ یہ بلوچستان کی جو سلکتے وے مسائل ہیں جب بلوچ رانومان سے بات کرو وہ کہتے ہیں ہمارے احساس محرومی ہے جب حکومتوں سے بات کرو وہ کہتے ہیں آغاز حکوم کے بلوچستان پیپس پارٹی کہتے ہیں ہم نے شروع کیا پرائیمیسر صاحب کہتے ہیں سولارائزیشن کے لیے ہم نے تمام ٹیو ویل ان کے اب سولارائز کر دی ہیں جو کہ بڑا اچھا اقدام ہے دیگر اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں لیکن وہ احساس محرومی بھی ہے ٹرس ڈیفیسٹ بھی اور اس طرح کے واقعات سلمان غنی صاحب شکریہ ارمات صاحب ارمات صاحب میں یہ آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ جب بھی پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ چائنہ کے وزٹ پہ جاتی ہے یا چائنہ کے ذمہ داران پاکستان کے وزٹ پہ آتے ہیں تو یہ دہشت گردی کا عمل ہوتا ہے دیکھیں پاکستان کے پرائیم نسٹر چین کے وزٹ پہ گئے کوئی تئیس معاہدے ہوئے اور سی پیک کی اپ گریڈنگ کی بات ہوئی اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہے ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے دیکھیں بات یہ کہ بلوچستان کی ایک اہمیت اور حصیت ہے رقبے کے حوالے سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلکہ میں یہ کہوں تو اس میں کوئی آر نہیں کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کا معاشی مستقبل ہے ابھی میرے بھائی خورم دستگیر صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں کوئی دعا رہا نہیں کہ وہاں پر سی پیک پر محصر عمل درامت اور گوادر کی بدلگاہ آپ کے دشمن کو حضم نہیں ہو رہی ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان اور چین جب آپس میں مل کر چلیں گے تو پاکستان نے ٹیک آف بھی کرنا ہے اور اس خطے کے اندر امن اور استحقام بھی ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کا عمل بھی تیز ہوگا بلوچستان جہاں تک آپ نے احساس محرومی کی بات کی ہے تو انوار صاحب دیکھیں یہ کام ہوتا ہے پولٹیشلز کا الیکٹیڈ لیڈرشپ کا بلوچستان سے پرائیم میسٹر بھی بنے ہیں اور بڑے اہم عددوں پر بلوچستان کی لیڈرشپ رہی ہے اور بلوچستان کو اسلام آباد نے ہمیشہ وافر وسائل بھی فراہم کی ہیں تو یہ احساس محرومی دور کرنا بلوچستان کی لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ کام پرستوں سے بات دیکھیں سب سے بات ہونی چاہیے لیکن دہشتگردوں سے بات نہیں ہونی چاہیے دیکھیں آپ جب دہشتگردی کی بات کر رہے تھے تو مجھے یاد پڑ رہا ہے یہ جو سرد پار دہشتگرد بیٹھے تھے ایک الیکٹڈ حکومتی ان کو لے کی آئی تھی بڑی ساری ریزرویشن شو کی تھی پاکستان کے سکوٹی اداروں نے لیکن آپ نے ان کو لاکر دوبارہ یہاں پر بسانے کی کچھ کی لیکن وہ بسے نہیں انہوں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے اور ہمیں ایک غلطی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہماری پولیسی یہ رہی کہ ہم تالبان سے بہت سری توقعات لگا کے بیٹھے تھے ہم ان کے سہولتکار بنیں چالیس سال سے ہم نے خمیازہ بکتا ہے ہم نے تو ان کو مہمان بنا کے رکھا تھا ہم نے وہاں پر تالبان انظامیہ کو برسک دالانے کے لیے میں بھی پاکستان کا ایک روڑ تھا اور آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپنی نیشنل سکورٹی پولیسی اور افغانستان کے بارے میں سکورٹی کی بات کی پولیسی ظاہر کی تھی تو انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا تھا پاکستان تو یہ چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر امن ہوگا تو پاکستان میں استحقام آئے گا پاکستان کی پلٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی اسٹری لیڈرشپ وہاں کے دورے پہ جاتی رہی ملے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور جنرل رحیل شریف بھی وہاں گئے تھے اس کے بعد آج کے پرائیم نسٹر بھی مسرسر یہ کہتے رہے آپ کو یاد ہے پچھلے دلوے کارفرس میں تھے وہاں انہوں نے کہا کہ ہم ان سے مذاکرات کرلا چاہتے ہیں دیکھیں مذاکرات آپ ان سے کریں گے جو آئینے پاکستان کے تحت مذاکرات کریں گے آج ملوچستان کے اندر جو کیفیت تاریخی جاری ہے یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے یہ گریٹ گیم کس کی ہے وہ آپ کو بہت بہتر پتہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر پاکستان اور چین مل کر سی پی قبل یا سی پی قبل جہاں تک بحدود نہیں رہنا یہ اس خطے کی ترقی اور خوشحالی کا عمل ہے اور بعض انٹرلیشنل فورسز وہ جو اسلا وہاں چھوڑ کے گئے تھے آپ شواہد اٹھا کے دیکھ لیں یہ دہشت گردوں کے پاس اسلا بڑا جدید ہے اور ان کے پاس فنڈنگ جو ہے انڈین فنڈنگ ہے اور آج میں سارے انڈین چینلز مونیٹر کرتا رہا وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی چینی وہاں سے جائیں بھائی چینی وہاں سے کیوں جائے چین ہمارا دوست ہے چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور انوار سب میں اگر آپ مجھے ٹائم دے میں پچھلے دلو چین کے وزرٹ پہ ہم ساتھ لوگ گئے تھے اور میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تین باتوں پہ کلسیس تھا بیجنگ ہم گئے شنزن گئے گانزو میں گئے تینوں بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ہے پاکستان کی معاشی مضبوطی ہماری ترجیح ہے اور سی پیک کو ٹیک آف کروانے ہیں اور سب سے اہم بات میں نے کہا کہ پاکستان کی الیکٹڈ اور پاکستان کی اسکری ریلشپ ہمارے ساتھ دوستی میں یکسو ہے آج آپ کی دیکھیں چین کی زمینی فوج کے سر پر آئے ہیں اور یہ میسیج کیا دیلا مقصود ہے اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ میں متوسر ان کی اس بات سے ہوا کہ بیجنگ میں خارجہ آفیس میں ہمیں دی جانے والی بریفنگ میں واضح انداز بکا گیا کہ ایک تو ہمیں پاکستان کی فورسز پر اعتباد ہے لاو انڈالڈر کے حوالے سے اپنے لوگوں کی سکوٹی کے حوالے سے اور دوسرا انہوں نے تینوں جگہ پر ایک بات کہی کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشتگردی کون کروا رہا ہے کیوں کروا رہا ہے مقاصد کیا ہے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک چیز آپ دیکھیں کہ جب بھی پاکستان نے پاکستان کی محشت کے حوالے سے سنجیدہ اقتماعات کی ہیں تو دو کام ضرور ہوئے ہیں ایک تو دہشتگردی کا عمل تیز ہوتا ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر پاکستان کی معاشی صورتحال اور ترقی کے عمل کو کنفیوز کرنے کی زور دیا جاتا ہے بہت قسمتی یہ ہے کہ آج سے چند سال پہلے تک ہمارا دشمن کہتا تھا کہ پاکستان کو غیر مساکم کر رہا ہے لیکن پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کون سی ہم ایسی کمی چھوڑ رہے ہیں جو دشمن پوری کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے اور پرائیم مستر شہباز شریف صاحب جب بلوچس صاحب میں جائے تو قومی لیڈرشپ کو ساتھ لے کے جائیں یہ بڑا ہم نکتہ ہے اس پہ میں آپ سے ضرور دوبارہ لوٹ کے بھی آؤں گا تو بات کروں گا کہ جب پرائیم مستر شہب کو اٹھا جائیں تو قومی لیڈرشپ کو لے کر جائیں شاید رین صاحب ہم بارے ساتھ موجود ہیں جو ترجمان ہیں حکومت بلوچسطان کے شاید رین صاحب اسلام لکھوں آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ آج وزیر داخلہ موسیر نکوی صاحب اور وزیر اعلیٰ سفراز بکٹی صاحب نے امن و مانس کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی اس کے بعد گفتو کرتے ہوئے کانفیڈنس کا اظہار کیا اس عظم کا اظہار کیا تھا پرومیشل اور فیڈرل لیڈرشپ نے کہ ہم یہ جو دہشتگردی کا فرید ہے اس کو پہ کابو پا لیں گے کیا کوئی نئی سٹریٹیجی کے ساتھ بلوچسطان کی حکومت جو ہے اب ان کا تاکب کرنے جا رہی ہے جی میرے خلال میں ہمارا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو پارا ٹیلفون لائن پہ دوبارہ ہم کوشش کریں گے ان کو کنیکٹ کریں گے ایک چھوڑا سا وقفہ شامل کرتے ہیں تو خرم دستگیر صاحب اور ڈاکٹر شادی سمر اور سلمان غنی صاحب سے گفتو کو آگے بڑھیں گے ہمارے ساتھ رہیے وقفہ لے لیجئے نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ جدید علم اور جدید ٹکنالوجی آپ کے ہاتھوں میں تھمائے جس سے کہ آپ پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لاسکیں اگر ہمیں نوجوان نسل کی تعمیر اور ان کی ترقی کے لیے تمام وسائل ترقیاتی فنڈ سے نکال کر آپ کے قدموں میں میں نشاور کروں تو وہ لاکھوں لیپ ٹاپس میرٹ پر اربوں روپے کے سرمایے سے نوجوان نسل کو تقسیم کیے گئے جس سے کہ وہ الحمدللہ آج بڑے بڑے میدانوں میں مقابلہ کر رہے ہیں سمال میڈم انٹرپائزز جس کو آپ نے چلانا ہے کمز کم فورٹی پرسنٹ لونز وہ ایسے میز کو ملیں گے انشاءاللہ تاکہ آپ کاروبار کر سکیں لوگوں کو آپ روزگار دے سکیں نوجوان نسل کی ہم تعمیر کریں گے ان کو عظیم منائیں گے انشاءاللہ پاکستان جلد ضرور انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کر کے رہے گا شرط یہ ہے کہ ہم اس کیلئے تیار ہیں مقموزہ کشمیر میں نافذ کالے کمانین کی آڑ میں بھارتی فوجی طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہے ہیں مودی حکومت جد جہد آزادی کشمیر کو کچھلنے کے لیے سخت کمانین کا استعمال کر رہی ہے بھارتی فوجی ماورہ عدالت قتل جبری گمشدگیوں اور بلا جواز گرفتاریوں میں مصروف ہیں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو مقموزہ کشمیر میں کالے کمانین کے خاتمے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کشمیریوں کو دنیا بھر کے لوگوں کی طرح انصاف وقار اور آزادی ملنی چاہیے جی ویلکم ہے خورم دیسگیر صاحب صاحب آپ حصہ علیہ سے بتائے گا جو سیجیسن دی ہے سلمان غنی صاحب نے کہ پرائیمیسر صاحب جب جائیں بلوچستان تو پوری قومی قیادت کو ساتھ لے کر جائیں جو بلوچ قوم پرست ہیں آج میں سن رہا تھا ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب وہ آپ لوگ کے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے دور میں دھائی سال کے لیے وزیرالہ رہے تھے وہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی یہ جو ہے وہ مین سٹریمنگ قومی دھارے میں لانے کا جو ہے وہ پروگرام انیشیئیٹ کی اس کے نتائج بھی آ رہے تھے پریزیڈن زرداری صاحب جو ہیں ان کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ وہ بلوچستان کو سب سے اچھا سمجھتے ہیں اور وہ ایکنومک جو ہے وہ پلین بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے بلوچستان کی ڈیویلپنٹ کا اب وقت آ گیا ہے کہ پولیٹیکلشپ لیڈرشپ باہت جائے اور جتنے بھی بلوچ نیشنلسٹ ہیں چاہے وہ آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے لیدہ دوسری صاحب میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کہہ جائے اور اس معاملے کا حل نکالا جائے انوار صاحب لیکن حقائق پڑے تلخ ہو گئے ہیں ایک جو حقیقت بہتر ہے ان سب میں سے وہ یہ ہے کہ سیاسی اور منتخف حکومتوں نے اپنی کوشش کی بھی اس پارٹی نے آغاز حقوق بلوچستان کیا ہم نے جب ہماری کام انڈائی دوزر تیرہ میں آپ نے درست اور پوائنٹ آٹ کیا ہے کہ اگرچہ مجورٹی مسلم لگ نون کی تھی تو اس کے باوجود ڈاکٹر مالک کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ وزیراعلا بنیں اور یہ جو ریکنسیلیشن ہے اس کا آغاز کریں ان بیٹوین جو ایک بڑی اہم بات ہے محرومی کے حوالے تھے وہ یہ ہے کہ دوزر نو کا جو نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ تھا اس میں بلوچستان کا جو وفاقی محصولات میں پانچ فیصد حصہ تھا اسے تک اسی فیصد بڑھا کر نو اچاریہ ایک فیصد کر دیا گیا اسی مقصد کے لیے کہ وہاں مسائل زیادہ جائیں تاکہ وہاں اس صوبے کی ترقی ہو ہمارے دل کے قریب ہے لیکن پندرہ سال سے وہ جو نو اچاریہ ایک فیصد کے محصولات دیے گئے ہیں اس کا ہمیں کوئی نتیجہ نظر نہیں آرہا اور اس لیے وہاں کی جو منتخب کی عادت ہے اس کو زیادہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی دیکھئے میں یا آپ ہم میں سے کوئی شخص جو ہے دوسری جگہ سے جا کر ہمیں نہیں کہنا چاہیے ان صوبے کے جو منتخب کی عادت ہے کہ آپ نے کیسے چلانا ہے یا آپ نے کیسے ترقی کرنی ہے وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے عوام کو جواب دے ہیں لیکن یہ عمل ابھی تک نہیں ہوا تو جو اصل اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو محرومی کا نیریٹیو ہے وہ اب حقائق پر مبنی نہیں ہے ان کے پندرہ سال سے نو شاری ایک چیزت بحصولات صوبے کو مل رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے مختلف حوالوں سے فاقی حکومت نے خاص ربے سی پیک کے بعد سے ہزاروں کلومیٹر کی سڑکیں بنائی ہیں گوادر کی بندرگاہ بن رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو ایک پرانا انیس سو سنتالے سے لے کر اب تک کا جو طریقہ ہے کہ جی محروم ہے یہ ضرور ہے ایشو کہ جی مسنگ پرسنز ہوتے ہیں بہت سیکیورٹی کی کاروائیوں میں لیکن وہ کیا مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کرنے سے محرومی دور ہو جائے گی وہ نہیں ہوگی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے بھی مارچ ہوتے ہیں یا پروٹیسٹ ہوتے ہیں میں بھی یہ جانا چاہتا ہوں کہ وہ اسلامباد کیوں آتے ہیں وہ کوئی ٹٹو نہیں جاتے جہاں سے ان کے مسائل کا فوری حل ہونا ہے تو لہٰذا وہاں بھی اگر ہمیں حکومت کو جب شہباز شریف صاحب انشاءاللہ درستی لے جائیں گے تو وہاں نہ صرف درست کا سلمان غنی صاحب نے کہ قومی کے علاقے کو ساتھ لے کر جانا چاہیے لیکن یہ بات بھی بتانی ہے کہ مسائل خاطر خواہ دیے گئے ہیں اور یہ بات بھی بتانی ہے کہ ہم مسنگ پسند کے مسئلے کو حل کرنے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں کی جو منتقب کی عادت ہے اس کو یہ زیادہ ذمہ داری پہلے سے زیادہ اٹھانی ہوگی تاکہ ہم اس صوبے میں جہاں تک جو سیکیورٹی ایشوز ہے اس سے نمٹ سکیں اور اب جو میں پھر ایمپسائز کرنا چاہتا ہوں کہ جرائم پیشہ جو سمگلنگ کا وہاں ایک بہت بڑی ایکانومی ہے اس کو بھی اب کنٹرول کیے بغیر اس صوبے کی جو اس میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ درست نہیں ہوگی وہاں جو مختلف صوبے کے اندر جو دھڑاڑے ہیں بلوچ اور پشتون کی ان کی بھی آپس میں بات کرانی ہے اور یہاں ہم نے ہندوستان کی بات کی ہم نے کچھ مغربی ممالک کی بات کی کہ وہ سیپیک کا روکنا چاہتے ہیں ہم نے نہیں بھولا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان اور ایران کے درمیان بھی جو حملوں کا ایک تبادلہ ہوا تھا وہاں بھی بلوچستان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا لہذا ایران کا بھی اس میں ایک رول ہے تو اس کے فورن پولیسی آسپیٹس بھی ہیں لیکن ہم اگر اپنے معاملات کو درست کرنا شروع کریں بات چیز بھی کریں سیکیورٹی آپریشنز بھی کریں اور قوم کے سامنے یہ بھی کھل کر رکھیں گے جو بی ایلے ہے اور اس کی ایک مجید بریگیڈ ہے جو کہ ان سارے تو قتلوں کی ذمہ دار ہے لہذا ہمیں ان کو بھی سامنے لے کر آنا ہے کہ یہ ناراض بلوچ نہیں ہے یہ دشتگرد ہیں جو پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں چائنہ کو یہاں سے بگانا چاہتے ہیں اور پاکستان میں آنے والی جو خوشحالی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ پوری قوم کے سامنے بازے ہو جائے کہ یہ سارا معاملہ اس کی اصل نویت کیا ہے دکٹر صاحب جیسے خورم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت سے وسائل دیئے گئے کل ہمارے شو میں سینٹر کامران مرتضی صاحب تھے ان کا ایک ہی نکتہ جو تھا جس کو وہ تسلسل سے ہٹ کر رہے تھے کہ وفاق سے فیصلے تھوسے جاتے ہیں صوبے پہ پیپلز پارٹی تو بڑی صوبائی خودمختاری کے علیے سے بڑی سٹرونگ ایڈوکیٹ ہے کیسے اس کا کاؤنٹر نیریٹیب آپ لوگ بنائیں گے دیکھیں بیانیہ کی بھی جنگ چل رہی ہوتی ہے تمام یہ وسائل دیئے گئے ہیں لیکن جو وہاں سے آواز اٹھتی ہے جو آتی ہو کہتے ہیں ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہمیں اس کی اونرشپ نہیں ہے اور جو فیصلے ہیں وہ فاق سے ہم پر تھوپے جاتے ہیں دیکھیں انوار ابھی بات ہوئی انیف سی ایوارڈ کی انیف سی ایوارڈ بلوچستان کو دیا گیا اب جو ڈسٹریبیوشن تھی وہ وہاں کی پروینشل گورنمنٹ نہیں کرنی تھی اب تو آپ لوگ کی پارٹی کی جماعت کی ہے کہ وہ چیزیں اب وہ تب سے ایڈریس نہیں ہوئی اور پھر بیچ میں یہ بار بار جس چیز پہ ایڈریس نہیں ہوتی ہے وہ چیز وہ ہوتی ہے مسنگ پرسن کی اب مسنگ پرسن کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ واقعی میں مسنگ پرسن ہوتے ہیں یا ناراض بلوچ ہوتے ہیں جیسے ہم نے ایک کانسپ بنایا ہوا ہے میں یہی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ good Taliban and bad Taliban کا ایک کانسپ بنایا ہوا تھا تو اسی طرح سے ہم نے ایک ناراض بلوچ اور missing person والا بھی concept بنایا ہوا ہے اب recently جو attack ہوا ہے اس میں جو کچھ عرصہ پہلے جس missing person میں بچی کی تصویر دکھائی گئی تھی وہ ان attack میں involved نکلی ہے تو یہ بھی تو ہمیں decide کرنا ہے کہ واقعی وہ missing persons ہیں یا نہیں ہیں تو یہ چیزیں بھی تو کرنی ہے نا تو صحیح بات ہے کہ ان لوگوں سے بات نہیں ہوگی جو پاکستان کی دشمن ہے جن سے بات کریں اسے بات کی شروعات تو کی جائے کر کے دیکھی گئی ہے جو آنا چاہتے ہیں وہ خود ہی ہتھاں پھینک دیتے ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں وہ خود ہی آگے بڑھ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور جو نہیں بات کرنا چاہتے ہیں اب ٹھیک ہے یہ بہت اچھی ہے کہ جو نیشنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ان لیڈرشپ کو ساتھ بٹھانا چاہیے جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تو یہ باتیں ہیں اگر ان سے کوئی سلوشن نکل سکتا ہے دہشتگردی پہ اس پہ امپیکٹ پر سکتا ہے کم ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں ڈائلوگ سے اور اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی لیکن اگر نہیں وہ اس چیز پہ آتے ہیں تو پھر تو میرے خیال میں آپریشن بھی کاؤنٹر سائٹ پہ چلنا چاہیے کیونکہ ہم پاکستان کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب تک ہماری سیکیورٹی سٹیبل نہیں ہوگی نہ تو پلیٹیکل ہماری سٹیبلیٹی آ سکتی ہے نہ فائننشل آ سکتی ہے سلمان غنی صاحب مسنگ پرسنز آپ نے بھی اس کی حوالے سے بات کی ہے ظاہر بات ہے کہ ایک ایشو ہے اور یہ ہم بالکل بھی اس کو انڈر دا کارپٹ نہیں کر سکتے مارنگ بلوچ صاحبہ یہاں پر موجود تھی نیشل پرس کلاب اسلامباد کے آگے ان لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا پھر انہوں نے ایک مارچ بھی کی پسٹے دنوں آپ کے آپ نے بھی ویجوز دیکھے ہوں گے گوادر گئے وہاں پر بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ان کی جو ہے وہ جھڑپے بھی ہوئیں آپ سے بجرنا چاہوں گا کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے کیونکہ یہ بھی ایک ایشو جو ہے وہ سامنے لائے جاتا ہے پھر صوبائی حکومت کی نمائندگی یعنی کہ وہ بلوچ عمام کی آواز کی کس حد تک نمائندگی کرتے اس پہ بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا یہ جینور لیڈرشپ ہے کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا اور خورم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وسائل ان کے پاس ہے صوبائی حکومت وہاں صوبائی اسمبلی ہے صوبائی حکومت ہے تمام سیاسی جماعتیں ان کو نمائندگی حاصل ہے پشتون خاملی عمامی پارٹی ہو بلوستان نیشنل پارٹی ہو بلوستان عمامی پارٹی ہو نیشنل پارٹی ہو جمیوری بطن پارٹی ہو جتنی بھی ہیں وہاں پر پارٹی ہیں ان کو نمائندگی حاصل ہے پی ٹی آئی ہو تو پی پرس پارٹی پی ای مل ای آپ کیا کہیں گے سرہ کہاں سے تلاش کیا جائے شروعات کہاں سے ہو دیکھیں انبار صاحب پاکستان کے اندر ایک موثر عدالتی سسٹم موجود ہے پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس موجود ہیں اور یہ جو مسنگ پرسنٹ کا ایشو ہے یہ آج کا ایشو نہیں ہے یہ ایک طویل عرصے سے یہ ایشو چل رہا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں دیکھیں بعد جے کہ ہم لوگ ہمشہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو اٹھایا ہے تو لاکہ کورٹ پر پیش کریں اور اس سے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اور اس پرابلمز کو سولف کرنے کی کوشش نہیں کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز تو ہمارا عدالتی سسٹم ہے اگر آپ کو عدالتی سسٹم پر اعتماد ہے تو لاکہ پیش کرنا چاہیے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو مسنگ پرسنٹ کا ایشو ہے اس کے ڈانڈے بھی کہیں اور سے ملتے ہیں اس لیے کہ پچھلے دنوں بروچسٹال کے اندر جو دس اور بیس ہزار کے علاقے کس میں ہیں وہاں پر اگر تیس تیس چالیس چالیس ہزار کی ریلیز نکلتی ہے تو پھر اسٹیٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کون سا مائنڈ سیٹ ان کے پیچھے سرگرمینبل ہے میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے یہ کلبوشن نیٹورک کیا تھا جی جی بالکل کہ یہ نیٹورک اس سے پہلے کراچی کے اندر بھی دہشت گردی تھی ایک تر خریب کاری کا سلسلہ تھا اور ایک الیکٹیڈ حکومت تھے دوہزار تیرہ کے اندر بڑے محصر اگردہ بات کیے تھے ان کی جڑیں کاٹی تھی کراچی کے اندر امن بہال ہوا تھا بلوچستان کے اندر کلبوشن نیٹورک پکڑا گیا تھا اور ہم تھوڑا سا نہ آوائیڈ کرتے ہیں دیکھیں دشمن کو دشمن سمجھنا چاہیے وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا میں آپ کو ڈاکٹ ساہ با بھی بیٹھی ہیں خرم دستگیر صاحب کیا نیرندر مودی صاحب کے بلوچستان کے حوالے سے بیانات نیٹ پہ نہیں پڑے کہ ان کے وہاں پر اضائن کیا تھے یہ بیلے کیا ہے آپ تو دشن کردی کی بات کر رہے ہیں یہ وحشی درندے ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور یہ کسی بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے اور آپ پہ بڑی اچھی بات ابھی خرم صاحب نے کی کہ مسائل کا سیاسی حل دیکھیں مسائل کا سیاسی حل ہی نکالنا چاہیے ہمیں پہلے ایک بہت بڑا داگ لگا ہوا ہے طاقت اور قوت کا ایک وقت میں استعمال ہوتا ہے اور ابھی جب آپ نے سوپوں کو بڑے اختیارات دیے آپ نے سکسٹی پرسنٹ کے قریب وسائل انہیں دیے اور ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہماری جو سوپ سوپ ہوتی ہے وہ وسائل استعمال نہیں کر سکتی آپ میں بلوچسان میں میں نے آپ کو کہا کہ بلوچسان سے پرائیم نیسٹر بھی بنے ہیں بلوچسان سے ہمارے بڑے مناسب پر سائلنٹ کے چیئرم بھی بنے ہیں سپیکر بھی بنے ہیں تو اسلام آباد کے اندر ان کا ایک ایک سٹو tempting موجود ہے کہ وسائل تو آپ کو دیئے گئے لیکن وسائل عوام پہ نہیں خرچ ہوتے وہ جو وسائل جہاں خرچ ہونے چاہیے تھے وہاں پر خرچ ہونے چاہیے اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ سیاسی حل ہے اور آپ پلٹیکل لیڈرشپ کو میں دوہزار تیرہ کی مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے میرے ذاتی علمیں ہیں کہ انہوں نے وہاں پر ترجیح دی تھی قوم پرستوں کو انہوں نے میں موجود تھا انہوں نے کہا کہ قوم پرستوں کو اب میں حقوبت دے گئے اور حقوبت دی انہوں نے انہوں نے کہا کہ آپ مسئلے کا حل لکھا لیں آج اگر اسلام آباد سیریس ہے تو مسئلے کا حل لکھ لے گا لیکن وہاں کی جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی انہیں اپنی ذمہ داری کا حساس کرنا چاہیے اور قوم پرستوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے یہ دہشت گرد یہ انسانیت کے دور پر میں ان سے کوئی مذاکرات کا جواز نہیں ہے آپ نے پہلے مذاکرات کر کے دیکھ لیے یہ ساری دہشت گردی دوبارہ افغانستان سے پاکستان میں آئی ہے کون لے کے آیا ہے آج تک آپ ان کے جمعہ در حال کا تدارک نہیں کر سکے اور پختون خواہ بلوچستان یہ دو صوبے جو ہیں ان پہ ایک مائنسٹ جو ہے سرگرمی عمل ہے اور آپ کی سکوٹی فورسز دیکھیں عالمی سطح پہ تو آپ دہشت گردی کی جنگ جیتے ہیں لیکن مقامی سطح پہ صرف اس لیے نہیں کہ سہولتکار نہیں پکڑے جاتے ہیں اور سہولتکار کے بغیر انوار صاحب میرا پوائنٹ آپ رکھیں سہولتکار کے بغیر دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی کر نہیں سکتے جب تک مقامی لوگوں کی انہیں سپورٹ آسلہ ہو تو یہ کام کرنے کا سوائی حکومتوں کا ہے نیشنل ایکشن پلین آپ کے پاس موجود ہے سکوٹی فورسز نے قربانیوں کے ایک تاریخ رکم کی ہے ہم اب انہیں ان قربانیوں کے مطابع نہیں ہو سکتے آپ کو محصر سٹیپ لینے پڑے گے اور مسئلہ کا سیاسی حال نکالنا پڑے گا خورم صاحب اس سیگمنٹ کو آپ کی رہے سے ہم کلوس کریں گے اب آپ اس حوالے سے بتائے گا کہ یہ انسیڈنٹس ہو گئے بہت ہی انفورچونیٹ ہیں اور آج جیسے میں نے ابتدائیہ میں بتایا کہ وادی تیرہ میں بھی پچیس جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن ہے آج بھی فیڈل کیابیریٹ بیس عرب روپے جو ہے اس کی منظوری دی ہے کہ اگر صوبائی حکومتوں کو یا اور اس مطمئے پیسے چاہیے تو پرائیمیشن صاحب نے کہا کہ تمام تر وسائل جو ہیں وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے مختص کیے جائیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اس کا آپریشنل کا جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کا جو ہے آسپیکٹ ہے اور ایک ہے پولیٹیکل ڈائیلوگ تو آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں جو حضب اختلاف میں بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہو کوئی اے پی سی ہو بلوچستان کے حوالے سے کیونکہ آج تمام تر بڑے اخبارات کے جو اداری ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ بلیڈنگ بلوچستان اس ناو اور نیور کی بات کی جائے ہیں ہر روز جب پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے چاہے وہ سینیٹر پاکستان ہو یا قومی اسیمیلی ہو وہ ایک اے پی سی ہوتی ہے تو حکومت کے سامنے بھی ایک چیلنج ہے کہ اس باملے کو پہلے تو جس طرح میں نے کہا سرات سے قوم کو بتائیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو دعوت بھی دیں اور یہاں بلوچ سکائبر پکٹونخواہ میں بھی اور بلوچستان میں بھی وہاں کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہاں کی جو منتقب قیادت ہے ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ڈالیں کہ وہ وفاق کو بتائیں کہ کون لوگ ہیں جن سے بات کرنی ہے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کا ہی فرض ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سارے ایشوز کا کوئی مفامت اور جمہوری حال ہے کچھ علاقوں میں اس کو بھی ہمیں پرسو کرنا ہے لیکن میں آپ کو یاد واقعہ یاد کرانا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے کراچی انیورسٹی میں ایک کنفیوشنس سینٹر ہے چائنیز اس کے جو سربراہ تھے ان کو ایک خاتون دہشتگرد کے ذریعے اڑایا گیا تھا لیکن خود کو شملہ ہوا تھا ہاں خود کا شملہ ہوا تھا وہ بھی بی ایل اے کے لوگ تھے تو لہٰذا وہ آپ وفامت ان لوگوں سے تو کر سکتے ہیں جو آئین کو مانتے ہیں یا آئین کے دھارے میں آنا چاہتے ہیں لیکن جن کو صرف اس مقصد کے لیے پاکستان کی دشمن قوتیں جو ہیں وہ فائننس کر رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے چائنیز کو بھگا دیں یا سی پیکٹ کو روک دیں ان سے تو گفتگو نہیں ہو سکتی ان کا ہمیں جو ہے وہ کلا کما ہی کرنا ہے اور یہ جو عظم ہے یہ وزیراعظم اور پارلیمان کی طرف سے بڑا واضح آنا چاہیے تمام جماعتوں کی طرف سے چاہے وہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے سب جماعتوں کی طرف سے آنا چاہیے تاکہ کلیرٹی آف بائنڈ بہت ضروری ہے کہ چاہے وہ پاکستان ہے ہم نے ناحق جو خون پاکستانیوں کا پیرا ہے اس کو روکنا ہے اور اپنے ملک کو شیکیور کرنا ہے تاکہ ہم پاکستان کام حاصل کرتے ہیں خورم صاحب آپ کا بہت شکریہ سلمان غری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ہم لوکل باڈیز پر بھی بات کرنے چاہیں گے اور ڈاکٹر شازیہ سمرو صاحبہ کیونکہ قومی اسمبلی نے اور آج سینٹ نے سو بات کے حوالے سے جو ایکٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا اس کو ایمنٹ کیا ہے تو ذرا اس کے حوالے سے بھی جانیں گے اور ہمیں پی ایم ایل ایم کے وزیشاہ نکوی صاحب بھی جوائن کریں گے جو اسلامباد کی رپٹی میر رہ چکے ہیں وقفے کے بعد ایک وقفہ لے لیں دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی بنا عرآت دیگر موسیقی مجھے اتنید شکریہ دیکھوڑی کسیدی ساتھانت این اٹھانیات مجھے معنی تکنیگی درمی کی طرف، ہی متزبی مجھے دیواری دیوارن کی باستان پاکستان کے باستان راہی درسولاری ومنی مجھے مجھے دیواری مجھے دیواری مجھے دیوارن ساتھانی اینجا دیواری ساتھانیات زیادی ہی حتی علیہ وقت امید دیوار کے دیوارے اس قرار کے لیے کافی پاکستانی امید خليف ہی تیرسی طور پاکستانید موسیقی 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 یہ اس لیے دوبارہ ڈیلے ہو سکتا ہے زیشان نکوی صاحب نے میرے میں جوائن کیا ہے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور ان کو اس لیے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامباد کے ڈپٹی میئر رہ چکے ہیں تو ہی نوز دی سسٹم زیشان نکوی صاحب اسلام علیکم دی واری سلام علیکم زیشان صاحب یہ بتائے گا یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے ظاہر بات ہے اس میں اسلامباد میں لوکل گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے اب وارٹ کی تعداد بڑھا دی گئی ہے جس کی وجہ سے اب جو پورا پروسیجر ہے نئی ڈیلیمٹیشنز یا حلقہ بندیوں کا وہ کرنا پڑے گا اور اس میں اکیس دن لگتے ہیں منیموم تیز دن زیادہ سے زیادہ پھر جو فیرس بنتی ہے اس پہ ترازات ہوتے ہیں یعنی کہ یہ پروسیس دو سے چار ماہ ڈیلے ہو سکتا ہے آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ قانون سازی اس لیے تاکہ اسلامباد بلدیاتی الیکشن میں ڈیلے ہو جائے کیا یہی اس کے پیچھے اوبجیکٹیو ہے اس قانون سازی کا سب سے پہلے میں بتاتا جائے نہیں جس طرح پہلے ہمارے الیکشن ہوئے تھے دوزار پندرہ میں جب ہمارا ڈینیور اینڈ ہوا تھا تو ہم نے کوچھے کی تھی کہ ہم دوبارہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر ہو جائیں کیونکہ آرڈینس میں تھا کہ نوے دن کے اندر دوبارہ الیکشن ہونے ہیں دی جی انہوں نے دلیٹ ٹیکس کرتے ہوئے یونکوصل کی تعداد بڑھا دی پس جس طرح تو ان کی طرف سے لیا گیا جو ایک دفعہ دلیٹ ہونے کے لئے سے آج یہ سمجھے کہ تیسرا سال ہے الیکشن ہونے نہیں پا رہے تو مقصد تو یہ اس دفعہ تو یہ جو کرنے کا مقصد یہ تھا تعداد بڑھانے کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامباد کی آبادی دن پر دن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ہر یونین کونسل میں اب میں اپس مسائل دوں کہ جو ہمارے الیکشن ہوئے تھے دوزر پندرہ میں وہ اس میں دو یونین کونسل میں جو بلوک کوڈ یا ووٹر لسٹیں تھی وہ ہماری فرق کیا ایک گاؤں ہے تو اس کی دو لسٹیں ہوتی تھی اب وہ لسٹوں کی تعدادی بلوک کوڈ میں کوئی آن سے نو کی تعداد تک پہنچ چکے ہیں سر سوال یہ تھا کہ آپ نے صحیح کہا اگر پی ٹی آئی نے دیر کی تھی یا ڈیلے کیا تھا یونین کونسل کی تعداد بڑھائی تھی تو وہی چیز آپ لوگ کیوں کر اپنا رہے ہیں اگر اس کا اس کا ڈیویڈنٹ نہیں مل رہا تو یہ اس کی ٹائمنگز پر بڑا اتراز اٹھ رہا ہے کہ اب کیوں یہ اچانک جیسے سر پہ الیکشن ہے تو اس میں قانون سازی کر دی یہ کافی ٹائم سے تھا جی پیچھے گورنمنٹ کا یہ ارادہ تھا کہ ہم اس کو نیا ایک قانون رہیں گے جو زیادہ موثر ہو زیادہ لوگ اس میں اکاموڈیٹ ہو سکیں جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھائی جائے جیسے جنرل کوسل پہلے چھے تھے ہم نو کیے گئے ہیں وومن نمبر دو تھی دو تین کی گئے ہیں تاکہ اچھا اس کو ایک امپیکٹ جائے اور ان کو سٹرنٹھن بھی کیا جائے تاکہ ایک خود مفتار ادارہ بنے اس کے لیے یہ قانون سازی بھی گئے محسوس کی گئے دیکھیں انوار پاکستان پپلز پارٹی ایک واحد سند صوبہ تھا جس میں لوکل باڈیز گورنمنٹ نے اپنا ٹینئور پورا کیا تھا اور اس کے بعد پھر الیکشن بھی ہو گئے اور نئی لوکل گورنمنٹ بن بھی گئی تو میں سمجھتی ہو ہم لوگ وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو پاور ہیں وہ روٹس تک جانی چاہیے گراس روٹ تک جانی چاہیے ابھی ہمارا ووٹ دینے کا بھی مقصد یہی تھا کہ اگر یہ لاؤ آ گیا ہے تو اس پہ جلد سے جلد ایمپلیمنٹ ہو جائے کیونکہ دیکھیں جتنی ڈیلے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کی آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آتے ہی کے پی میں اور پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ختم کر دی تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بل اگر پھر دوبارہ سے ڈیلے نہ ہو اگر بن گیا ہے تو اس پہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ایمپلیمنٹ ہو جائے اور لوکل گورنمنٹ کی الیکشن ہو جائے تو ہم نے تو اسی لئے ووٹ دیا ہے کہ آگے جا کے کوئی اور پرابلم کریئٹ نہ ہو سلمان غلی صاحب 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 اس سوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے کہ ہمارے تین ٹیئرز ہیں گورنمنٹ کے فیڈرل پروینشل اور لوکل لیکن پنجاب میں بھی آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ جو الیکشن ہے وہ التواہ کا شکار ہیں مہم کہہ رہی ہیں سندھ میں ہوئے ارزاربہ تھے ہمارے مرتضی وحاب ہیں دیگر میئر کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں ہم یہ قانون سازی سپیسیفکلی لے کر آئے ہیں آپ کی سوالے سے کیا رہا ہے جو لوگوں کے مسائل دور سٹیپ پہ حل ہوتے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کی ثرو ہوتے ہیں سیاسی حکومتیں کیوں کر اس کی طرف اس طرح نہیں حتمی پیشرفت کرتی جو کرنی چاہیے تاکہ ان کی جو پاور ہے تو نیچے سطح تک ڈیوالو ہو سلمان صاحب انوار صاحب میں تھوڑا سا جواب میرا تلخ ہوگا بات یہ کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں جمہوریت وہی مضبوط ہوئی ہے جہاں پر مقامی حکومتوں کا سسٹم بلدیاتی سسٹم یا ڈسٹر گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نیو یار کا میئر یا لندن کا میئر جو ہے وہاں کے پرائیم نیسٹر سے زیادہ باختیار ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ساری پلیٹیکل پارٹیز کے اگر آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں میں نے یہ پڑے ہیں منشور سب پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم بس اقتدار آ کر ہم ان اداروں کے انتخابات کروائیں گے ہم انہیں باختیار کریں گے ہم انہیں مضبوط بنائیں گے کیوں نہیں کرتی تلخبات یہ ہے کہ یہ جو ڈیویلمنٹ فنڈ ہے یہ ساری اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ راکینے اسمبلی ڈیویلمنٹ فنڈ نہیں چھوڑنا چاہتے وجہ یاد ہے سابق پرائیم نیسٹر بانجی پی ٹی آئی جو تھے وہ کتنے بڑے اس کے پرچارک تھے اور اس پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی وہ جب لاہور آتے تھے تو کہتے تھے کہ بس مجھے اگلے تین ماہ میں الیکشن چاہیے یہ پلیٹیکل پارٹیز سے بلدیاتی سسٹم سے مضبوط نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر لوگوں کے ایشیوز ہیں یہ جو مقامی ایشیوز ہوتے ہیں یہ بلدیاتی سسٹم سے منسلک ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ جب بھی انتخابات ہوئے ہیں یہ کوٹس کے آرڈر سے ہوئے ہیں عدالت عزمہ انہیں آرڈر دیتی ہے جہاں پر ہوتے ہیں جب تک پاکستان کی پلیٹیکل پارٹیز اپنے اس بلدیاتی سسٹم کو باختیار اور مضبوط نہیں بنائیں گے اس وقت تک جمہوریہ ڈیلیور کرتی نہیں آئے گی کیا وجہ ہے کہ ڈیویلیمنٹ فنڈ مجھے یاد پڑتا ہے جنرل مشرف کے سسٹم کو لوگ کہتے تھے بڑے مضبوط ہیں لیکن سب سے پہلی قدغن چودری پرویز علائی صاحب نے لگائی تھی بطور چیپ ریسٹر انہیں آرڈکل سکس میں تحفظ دیا گیا تھا انہوں نے کہا ہم اپنے عراقیل اسمبلی کو کیا دے دیکھیں بات ہے کہ آپ ایٹیز امینڈمنٹ میں آپ نے وفاق سے صبح نے سارے خیرن لے لیے وسائل بھی لے لیے لیکن صبح اپنے وسائل ڈسٹرکس کو نہیں دے رہے جب تک آپ وسائل ڈسٹرکس کو نہیں دیں گے یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا اور ابھی میرے بھائی جو بات کر رہے تھے اسلامباد کے الیکشن کا یہ دوزار بائیس نسمبر میں بھی ہونے تھے اس وقت بھی ایک ترمیم لاکے سے ملتوی کیا گیا تھا کہ یہ سو سے ایک سو پچیس سیٹے یہ ترمیم دیکھیں میرا پروگرام اپنے جب میں ٹی وی پہ کر رہا تھا پچھلے ہفتے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ ترمیم الیکشن کے التواہ کے لیے لائی جا رہی ہے اگر آپ کے سسٹم میں ساٹھ ستر ہزار لوگ انڈیکٹ ہو جائے آپ دس بارہ سو پہ انسار کر رہے ہیں ساٹھ ستر ہزار لوگ انڈیکٹ ہوں گے تو پاکستان میں ڈیموکریسی بضبوط ہوگی کوئی اس پہ شبخون نہیں مار سکے گا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر پہ پلٹیکل پارٹی جب برسکلدار آتی ہے وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ عمل درامت نہیں کرتی اور اسلام آباد کے اندر الیکشن کا التواہ ہو گیا ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نہ پنجاب میں ہوگے نہ اسلام آباد میں ہوگے چلو آپ نے تو بات جو ہے فیصلہ سنا دیا ہے زیشان صاحب چلتے چلتے 30 سیکنڈز آپ کتنا التواہ ہو سکتے الیکشنز میں مقامی حکومت کے اس میں تو جی اب تعلان سازی جب ہو جانی ہے پریزنٹ سے بل پاک ہو جانا ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن کی تک ہے کہ وہ کب تک اس میں نہیں ارکابلیاں کر کے یا نیا آرڈنیس نے سو نافذ کر کے جب جتنے اور ساں میں الیکشن کمیشن کی دنیا آگیا اس کے بعد کہ وہ کب تک یہ الیکشن کرا مطلب نو اکتوبر کو اب جو ہے وہ ناممکنات میں سے الیکشن ہوگے بہت شکریہ عزیشان نکوی صاحب آپ کا سلمان غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شازے صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے خان میں ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے اس کے لئے ضرور توجہ دینے چاہئے کہ لوکل بارڈی الیکشن کرائیں تاکہ لوگ سینس آف پارٹیسپیشن فیل کریں اس ڈیموکرسی میں پرام سچتے میں نشیس کیسے لگی اپنا فیڈبیک دیجئے گا کل تک لے سید مارو الحسن اور سچتے کے پراشن ٹیوی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سے خیال رکھیں اللہ نکے باہن